السلام علیکم یا علی مدد مومنین آج آپ کے لئے میں ایک بہت زبردست اپلیکیشن لے کر آیا ہوں جس میں آپ کو قرآن، دعائیں، حدیثیں، تسبیح کاؤنٹر اور نماز کے طریقے شیعہ ٹولکٹ نام ہے اس اپلیکیشن کا اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا میں آپ کو انٹریڈیوز کرا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ پلی سٹور پہ آنا ہے یہاں آپ نے آگے لکھنا ہے شیعہ ٹولکٹ تو اس پہ آپ کلیک کریں گے فرسٹ پہ یہ آئے گی آپ نے اس کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میرے پاس یہ آنڈریڈی ڈاؤنلوڈڈ ہے تو یہ دیکھیں اس کی ریٹنگ دیکھیں ماشاءاللہ سے فائف سٹار ملے میں اس کو بہت اور اس کو آپ نے جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اوپن کرنا ہے تو آپ نے گو ٹو مینیو کرنا ہے تو سب سے اوپر جو ہے القرآن سورہ وائز سیکنڈ میں القرآن جز وائز حدیث ڈکشنری دعا ڈکشنری زیارہ ڈکشنری سلاہ ڈکشنری حاج اور زیارہ گائنڈ تسبیح نماز منتلی عمال تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے یہ دیکھئے نجل بلاغہ ہے اردو میں انگلیش میں تسبیح کاؤنٹر ہے تو میں آپ کو یہ قرآن پہلے میں جو ہے اٹڈوڈیوز کرا دیتا ہوں القرآن سورہ وائز تو یہ دیکھئے تو سورہ الفاتحہ ہے اوپر اوپر فاسٹ میں اس کو اپن کریں تو یہ دیکھئے یہ سورہ الفاتحہ ہے اس کو آپ پلے بھی کر سکتے ہیں تو اس کو آپ کو جب پلے کریں گے تو یہ ڈانلوڈنگ مانگے گا تو ڈانلوڈ کر لیجئے گا ابھی میں اس کو پلے کرتا ہوں لیکن میرے پاس کافی ریڈک آپشن آ جائے گا اس لئے میں اس کو میوٹ کر لوں گا تو اس میں وضعی کی بات یہ ہے دیکھئے اگر آپ انگلیش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ انگلیش میں ہو جائے گا یہ دیکھئے اردو ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے تو وہ بھی آپ کو ملے گا یہاں پہ یہ دیکھئے یہ اردو ترجمہ ہے آپ کو یہ وہ مل جائے گا اس کے بعد جو ہے یہ دیکھئے جس کی زبان مطلب جس کی آواز میں آپ کو یہ چاہیے ٹرنسلیٹ چاہیے تو یہ آپ کو مل جائے گا چلیں بیک کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے سیکنڈ سورہ البکرہ ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا ہے یہ دیکھئے یہ پیجیز ہیں اس کے میں اس کو بیک لی جاتا ہوں اس کو میں پلے کرتا ہوں ابھی یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اوپر آپ جائے سکتے ہیں لوڈنگ لکھا وہاں رہے ہیں تو اس کو میں جو ہے ابھی سٹوپ کرتا ہوں کیونکہ کوپی ریٹ کو آپشن آن جائے گا ویڈیو کا مزید اسی طرح آپ یہ سب سورہ نیسا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے پیچ پہ اس طرح کرنا ہے لیفٹ پہ یہ دیکھیں تیسری بارے ہیں اس کے بعد حدیث ڈکشنری ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بیک کرتے ہیں اس کے بعد آپ آج ہیں زیارت ڈکشنری پہ تو زیارت آشورہ سب سے پہلے اوپر اوپر یہ دیکھئے بہت خوبصورت انداز میں لکھی ہوئے ہیں انگلیش میں پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انگلیش میں یہ دیکھئے اور تو ترچمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ساتھ میں آپ اس کو پلے بھی کر سکتے ہیں تو یہ اوپر پلے بھی ہوگی تو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑھتا ہے اس کو بیک کریں اسی طرح زیارت امام حسین علیہ السلام ہے زیارت وارسہ ہے زیارت علی یاسین ہے اور تمام آئمہ تائرین کی زیارات یہاں پہ ہیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں ساتھ ساتھ بیک کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے سالہ ڈکشنری یہ دیکھئے نمازیں یہ دیکھئے انگلیش میں لکھی بھی ہیں بہت خوصورت اور اس میں آپ کو جتنے بھی منتلی عمال ہوتے ہیں ماہ رمضان کے یا شابان کے کوئی بھی عمال آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں منتلی عمال یہ دیکھیں شابان کے ماہ رمضان کے عید الفطر عید الازہار رجب محرم یہ دیکھیں سب لکھیں میں تو ماشاءاللہ بہت اچھی اپلیکیشن ہے یہ تسبیح کاؤنٹر ہے اگر آپ کے بعد تسبیح نہیں ہے اور آپ تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کتنے جو ہے وہ کاؤنٹنگ کیے تو یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے سکرین ڈاش کر کے یہ دیکھیں اور باقیدہ جب یہ 33 یا 34 پہ جاتی ہے تو یہ آپ کو آواز دیکھیں کہ اتنے کاؤنٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اوکی جی بیک کرتے ہیں تو بس یہ ہماری ویڈیو ہے بہت اچھی اپلیکیشن اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور یہ تحفہ ہے ہماری طرف سے اس کو آپ جو ہے پڑھیں اور آگے شیئر کریں اور دعا میں بہت یاد رکھے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا اور کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا یا علی مدد موسیقی